محکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایم آر نیوز اور میں ہوں کشف ملک بلوچستان حکومت نے زلہ گوادر میں ایک ماہ کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی محکمہ داخلہ بلوچستان کے مطابق گوادر میں ایک ماہ کے لیے دفعہ 144 کا نفذ کیا گیا صوبائی محکمہ داخلہ کے مطابق ایک ماہ تک گوادر میں ریلی، دھرنا اور پانچ یا زائد اپرات کے اکھٹا ہونے پر پابندی آئیت کر دی گئی محکمہ داخلہ بلوچستان کا کہنا ہے کہ گوادر میں اسلاح کی نمائش پر بھی پابندی آئیت کر دی گئی وزارت داخلہ نے دوبائی میں مقیم عرب پتی تاجر عمر فاروق ظہور کا نام ایکزٹ اور پاسپورٹ کنٹرول لسٹ سے خارج کر دیا ذرائع کے مطابق امیگریشن اور پاسپورٹ ڈائریکٹریٹ نے عمر فاروق ظہور کا نام کنٹرول لسٹ سے خارج کرنے کی تصدیق بھی کر دی ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت پاکستان نے عمر فاروق ظہور کا نام انٹرول کی انتہائی مطلوب افراد کی فہرش سے نکالنے پر یہ فیصلہ کیا ذرائع کے مطابق سابق مشیر احتساب شہزاد اکبر کے وقت ایف آئی اے نے عمر فاروق ظہور کے خلاف بائی پروفائل تحقیقات کا آغاز کیا تھا اور ادھکارہ صوفیہ میرزہ کی دخواست پر انٹرول نے عمر فاروق کے ریڈ وارنٹ جاری کیے دوسری جانب وزیراعظم شہباز شریف کی حکومت نے عمر فاروق ظہور کے خلاف تحقیقات کی تو بے گناہ قرار دیا مہنگائی کے سطائے عوام کے لیے سال 2022 بھاری رہا آٹے کی 20 کلو تھیلے کی قیمت میں 1000 روپے تک کا ریکارڈ اضافہ ہوا جنوری 2022 میں 20 کلو آٹے کی زیادہ سے زیادہ قیمت 1500 روپے تھی چو دسمبر میں 25 سو روپے تک زا پہنسی ایک کلو گی 116 روپے دال ماش 98 روپے فی کلو مہنگی ہو گئی ادارہ شماریات کے مطابق بیف 116 اور مٹن 273 روپے مہنگا ہوا اگست میں مہنگائی نے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے اور شرح 27.3 فیصد تک زا پہنسی ایک کلو پیاس 300 روپے میں بھی فروکت ہوا جبکہ دودھ دہی اور سبزیوں سمیت مختلف اشیاء ضروریہ کے قیمت میں اضافہ ہوا ادارہ شماریات کے مطابق ایک سال میں لپی جی کا گھریلو سیلنڈر 127 روپے مہنگا ہوا جو جنوری میں 2022 میں گھریلو سیلنڈر 24 روپے کا تھا اور دسمبر 2022 میں 2528 روپے کا ہو گیا پاکستان تحریکیں انصاف نے ٹیکنو کریٹ سیٹ اپ کو ماروائے آئین قرار دے کر اس ممکنہ قدم کی بھرپور مضاحمت کا اعلان کر دیا پی ٹی آئی رحمہ فباد صہدری نے کہا اسٹیبلیشمنٹ نے ایکسٹینشن اور نوکری کے چکروں میں جوکروں کو مسلط کر کے ایک غلطی کی ڈھائی سال کے لیے ٹیکنو کریٹ سیٹ اپ لانا دوسری غلطی ہوگی انہوں نے کہا کہ شہباز شریف حکومت نہیں چل رہی تو امریکہ سے ٹیکنو کریٹ درامت کرنے کی بات کی جا رہی ہے جو کسی صورت قبول نہیں کمبر کے علاقے نصیر آباد میں سلاب سے متاثرہ 36 جوڑوں کی شادی کی استعمالی تقریب کا انعقاد کیا گیا ذرائع کے مطابق سلاب متاثرہ جوڑوں کا تعلق گازی خاور نصیر آباد اور وارہ سے ہے جن کی شادی کی تقریب میں ان کے حزیز و اقارب نے بھی شرکت کی سماجی تنظیب کی زانب سے دلہنوں کو ایک ایک لاکھ روپے کا جہیز بھی دیا گیا امریکہ میں ستر امواد کے بعد برفانی طوفان کا زور ٹوٹ گیا گیرمول کی میڈیا ریپورٹس کے مطابق زمے سے بند نیو شوک کا ائرپورٹ کھول دیا گیا جبکہ محدود پیمانے پر ریل سرویس بھی بحال کر دی گئی اس کے علاوہ سڑکوپ سے برف ہٹانے کا کام جاری ہے البتہ اسی ہزار سارفین تحال بجلی سے محروم ہیں جبکہ متاثرہ شہروں میں دھائی ہزار پر واضح آز بھی منسوک کرنا پڑی ریپورٹس کے مطابق ہوای اڈوں پر رش آئندہ ہفتے تک جاری رہنے کا امکان واضح ہے کہ امریکہ میں یخ بستہ ہواوں اور شدید برف باری سے نظام زندگی منجمند ہو گئی جبکہ مختلف حادثات میں امواد کی تعداد ستر ہو گئی تھی ناظرین رحمار نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے فیس بک پیس کو فالو کیجئے اس اقصاد دیجے اپنی مزبان کشف ملک کو اجازت اللہ نگبان نیو اکوال تکہ شاب چٹ پٹے اور لذیذ کھانوں کا واحد مرکز ہمارے ہاں چکن پیس بیف کواب چکن سپیشل کڑاہی چکن وائٹ ہانڈی چکن گرین تکہ چکن ملائی تکہ مٹن کڑاہی چکن ریشمی کباب فش بروست چکن چلگوزی چکن بریانی چکن کارن سوپ اور ہر قسمی کھانے دستیاب ہیں نیک بال تکہ شاب نزد غلہ منڈی لیا پروپرائٹر محمد اکوال فون سفر تین سفر سفر آٹھ سات چھ چھ چار ایک